ہلو دوستو میرا نام اصرافت آپ دیکھ رہے یونوگل فی ٹیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں سعودی عرب کا ٹریول بین اسٹیٹس چیک کرنا بہت ایزی ہے بہت آسان ہے یہ ویڈیو خاص کر کے ان بھائیوں کے لیے جو ہمارے بھائی سعودی عرب سے فینل چلے گئے ہیں چاہے آپ ترہیل سے گئے ہیں چاہے آپ جیل سے گئے ہیں چاہے آپ ایسی ہی فینل ایکزیٹ گئے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کا ٹریول اسٹیٹس کیا ہے بین ہے یا الاؤ ہے آپ دوبارہ سعودی عرب جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو آپ بہت ایزی بہت آسان طریقے سے آپ اپنے موبائل فون سے آن لائن آپ اپنا ٹریول بین اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں دوستو ہم سیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سارک ویسٹ ہے آپ سے آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لائک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سے لائک سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ اسی طرح کا انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگ سکرین کے طرف تو سب سے پہلے آپ کروم براؤجر کو اپن کر لیں گے یا گوگل براؤجر کو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل تو ہم سمپلی گوگل براؤجر کو اپن کر لیں گے اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل براؤجر سرچ بار تو سمپلی آپ اس پر کلک کر لیں گے اور سمپلی آپ نے گوگل براؤجر سرچ بار میں mol.gov.sa انکواری آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں mol.gov.sa انکواری تو یہ لکھ کر کے آپ سرچ کر لیں گے سرچ کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے ویبسائٹ دکھنے کو مل جائے گا تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں www.zob.sa.inquiry تو یہ سہودی عرب کا اوفیسل ویبسائٹ ہے دوستو ٹریول بینٹ چیک کرنے کا تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دیا ہوں آپ چاہے تو وہاں سے جا کے ڈیریکٹ چیک کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اسے ہم اوپین کر لیتے ہیں اوپین کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ پیز آپ کو عربیک میں دکھنے کو ملے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیس اور عربیک تو اگر آپ انگلیس پہ کلک کریں گے تو یہ پیز ایٹومیٹک انگلیس ہو جائے گا جیسے ہمارا ایٹومیٹک انگلیس آ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد تھوڑا سکرول اپ کر دوں دوستو تاکہ سارے ڈیٹیل آپ لوگ کلیر دیکھ سکیں اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو تین اوپشن دے رہا جس سے آپ اپنا سعودی عرب کا ٹریول بینٹ چیک کر سکتے ہیں جیسے پہلے نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں بورڈر نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں ریسیڈنٹ نمبر یعنی آپ اپنے اکامہ نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ نمبر تو یعنی آپ اپنا پاسپورٹ نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو ان تینوں میں سے جو بھی آپ کو ایزی لگے وہ ایک سیلیکٹ کر لیں گے تو جیسے ابھی ہم اکامہ نمبر سے چیک کرنے والے ہیں دوستو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریسیڈنٹ نمبر تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا اکامہ نمبر لکھ لیں گے جس کا بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اکامہ نمبر لکھنے کے بعد دوستو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نیسنالٹی اور لکھے ہوا چوز نیسنالٹی اور یہاں تیر کے آئیکن تو سمپلی اس تیر کے آئیکن پہ کلک کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا نیسنالٹی سیلٹ کر لیں گے آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا سیلٹ کر لیں گے پاکستان سے ہیں تو پاکستان بنگلہ دیس سے ہیں تو بنگلہ دیس تو اگر نیسنالٹی سیلیکٹ کرنے میں آپ کو ٹیم لگ رہا ہے جلدی نہیں مل رہا ہے تو سمپلی یہ باکس دیکھ رہے ہیں اس باکس میں آپ اپنا نیسنالٹی لکھ لیں گے جیسے ہم انڈیا سے ہیں تو ہم یہاں پہ انڈیا لکھ لیں گے آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان لکھ لیں گے بنگلہ دیس سے ہیں تو بنگلہ دیس لکھ لیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے انڈیا لکھا نیچے انڈیا آ چکا ہے تو سمپلی ہم انڈیا پر کلک کر لیں گے انڈیا پر کلک کرتے ہی ہمارا نیچنیلٹی سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کچھ نمبر دکھنے کو آپ کو مل رہا ہے جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں 304744 تو سمپلی یہ نمبر آپ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں بہیوریکیشن کوڈ تو سمپلی یہ نمبر آپ یہاں پر ٹائپ کر لیں گے بہیوریکیشن کوڈ ٹائپ کرنے کے بعد دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریسرچ تو سمپلی آپ ریسرچ پر کلک کر لیں گے ریسرچ پر کلک کرتے ہی دیکھ سکتے دوستو ہمارا ریجلٹ آ چکا ہے تھوڑا میں سکرول اپ کر دوں تاکہ سارے ڈیٹیل آپ لوگ کلیر دیکھ سکیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے دوستو تو جیسے ہمارا ریجلٹ آ چکا ہے جیسے یہاں دیکھ سکتے دو ریجلٹ اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ آپ کا ورکر نمبر دکھنے کو مل جائے گا جیسے آپ شہودی ارب میں جو بھی کمپنی میں تھے اس کا ورکر نمبر دکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوسرے نمبر میں آپ کا نام دکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد تیسرے نمبر میں دیکھ سکتے ہیں سب سے امپورٹن چیز دوستو یہاں پہ لکھر کے آ رہا ہے ورکر کیس جیسے ہمارا ہے ورکر کیس فائنل ایگزٹ اگر آپ کے پاس ورکر کیس فائنل ایگزٹ اسٹیٹس آ رہا ہے تو آپ شہودی عرب میں دوبارہ کبھی بھی آ سکتے ہیں چاہے آپ کو جا کر کے مہینے ہوا ہو چاہے ہفتے ہوا ہو چاہے دو مہینے ہوا ہو چاہے سال ہوا ہو اگر آپ کے پاس ورکر کیس فائنل ایگزٹ آ رہا لکھر کے تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اور ایک بات میں اور بتا دوں دوستو کئی بار یہاں پہ فائنل ٹرمینل بھی لکھ کر کے آتا تو یہ سیم چیز ہے دونوں تو اگر اس ٹیپ سے آئے تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اگر جیسے میرے ڈسپیلے پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک پکچر ہے اور پکچر پہ لکھا اگر اس ٹیپ سے آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ دوبارہ سہودی ارمہ تین سال سے پہلے نہیں آ سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے بہت ایزی بہت آسان طریقے سے آپ اپنا ٹریول بینچ چیک کر سکتے ہیں کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے دوستو تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ